رہبر ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم اس نیلے آسمان کے نیچے اور زمین کے سینے پر محسن انسانیت کو سب سے عزیز ترین اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہی تھی آپ نے اپنی اس جگرگوشا کو جنت میں عورتوں کی سردار قرار دیا ایک روایت کے مطابق آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی خوشبو سم کر فرماتے کہ ان میں سے مجھے بحشت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ یہ اس میوہ جنت سے پیدا ہوئی ہیں جو شبہ میراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کھلایا تھا عم البوبیرین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بطن سے آپ کے کل چار شہزادیاں تھیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلسوم اور حضرت فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان میں سے حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ لادلی تھی بڑی تینوں آپ کے عمر عزیز میں ہی انتقال فرما گئیں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا وسال مبارک کے وقت موجود تھیں ایک روز آپ نے سیدہ فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی بیٹی کو روتا دیکھ کر آپ نے ایک بار پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگ گئیں بات کے دنوں میں حضرت فاطمہ نے وضاحت کی کہ پہلی بار آپ نے مجھے اپنے وسال کی خبر دی تو میں رونے لگی مجھ سے آن ملو گی تو میں مسکرانے لگی یہ فرق محبت کا ایک اچھوتا انداز تھا حضرت فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی پیدائش مبارکہ باست نبوی کے پانچ میں سال ہوئی یہ صبح صادق کا وقت تھا جمعت المبارک کا دن اور اکیس ربیو سانے کی متبرک تاریخ تھی اب رضی اللہ تعالیٰ انہا خاص قریش آلے بنی حاشم بنی عبد المطلب اور اہل بیعت نب مبین میں سے تھیں امت مسلمہ کے ہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی عقیدت اور مودت کسی بھی اور خاتون سے کہیں زیادہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی پیچان صرف آپ کی ذات مبارکہ یا آپ کا حسب و نصب بھی نہیں بلکہ آپ کی آل اولاد اور آپ کی نسل بھی اسلام اور تاریخ اسلام کے شاندار ابواب اور عالم انسانیت میں قابل فخر اور قابل ستائش ہیں خواتین وزرات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ اہم معلومات تو شیئر کریں گے ہی ساتھی ساتھ ایک ایسا واقعہ آپ کو سنانا ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے اور ساتھی ساتھ اس آٹے کی چکی کا ذکر ہوگا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ منصوب کی جاتی ہے یوٹیوب پر کچھ ایسے ویڈیوز ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ یہ آٹے کی چکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے زیر استعمال تھی جب ہم نے اس حوالے سے تحقیق کی تو ہمیں کیا معلوم ہوا آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے آغاز میں گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ریوٹ ٹی وی پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھرائے مہربانی ریڈ سبسکرپشن بٹن کو ضرور پرس کیجئے اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے بالی ہماری تمام اہمہ رواتی اور مفید ویڈیوز آپ کو بہ آسانی اور بزریہ نوٹیفیکیشن ہی ملتی رہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت آلیہ کے باعث آپ سے منصوب القبات کی بہتات ہے اور آپ کے مشہور القبات زہرہ اور سیدہ تنیسہ العالمین ہیں اور اس لیے آپ کو دنیا اور جنت کی خواتین کی سردار قرار دیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور کنیت ام العائمہ ہے اس لیے کہ اسنا اشریعہ کے کل عائمہ معصومین آپ کی نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں پیداعش کے بعد آپ نے بزاتے خود سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی اور ام الممنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر ہے کہ اس تربیت میں آپ کے ساتھ ساتھ تھی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم سن تھی چنانسے قریش کی متعدد خاتین نے حضرت فاطمہ کو اپنی زہر تربیت لیے رکھا پاہدیر و عزرات وہ چیزیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں ملی تھی سب سے پہلے تو آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو جہیز میں قمیز سر ڈھاپنے کا ایک کپڑا ایک سیاہ کمبل خجور کے پتوں سے بنا ایک بستر موٹے ٹاٹ کے دو فرش چار چھوٹے تکیے ہاتھ سے آٹا پیسنے والی ایک چکی کپڑے دھونے کے لیے تامبے کا ایک برتن پانے کے لیے چمڑے کی ایک مشخ جسے مشکیزہ کہا جاتا ہے لکڑی کا ایک گلاس مٹی کے دو پیالے مٹی کی ایک سوراہی زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھا اس مختصر سے جہیز کو دیکھ کر چشمگانے نبوی آبدیدہ ہو گئے اور برکت کے لیے دعا لبو پر پہنچ گئی خودین وزرات پیارے مسلمان بھائیو اور بہنوں حضرت سیدہ گھر کا گام خود سر انجام دیتی تھی کوئی خادمہ اور کنیز نہیں تھی چکی پیسے پیسے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے حضرت علی چاہتے تھے کوئی کنیز مل جائے کسی ڈڑائی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے حضرت فاطمہ استانہ رسالت میں حاضر ہوئی لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانا تھے حضرت عائشہ سے اظہار مقصد کر کے چلی آئیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے بتایا تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے پوچھا بیٹی کیا کام ہے خود خاموش رہیں حضرت علی نے ارس کیا حضور چکی پیستے پیستے فاطمہ کے ہاتھوں میں آپ لے پڑ گئے قیدیوں میں سے ایک ہمیں بھی غلام عطا فرما دیجئے تو خباتین و حضرات اس خواہش کا جو ہے اظہار کیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہ میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں جو خادم سے بہتر ہے جب تم سونے لگو تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو خدا شناس بیٹی خاموشی سے واپس آ گئی اور اس ورد کو جارے رکھا اس ذوق سے پڑھتی ہیں کہ یہ وظیفہ تسبیح فاطمہ کے نام سے بچھور ہو گیا اس لیے ہر مسلمان بہن بھائی اس تسبیح کا پڑھنا سادت جانتے ہیں اور نماز کے بعد بھی اس کو لازمی طور پر پڑھتے ہیں خواتین وزرات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بے پناہ تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی رفیقہ حیات اور بہادر بیٹوں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں جنہوں نے اسلام کے شجر کو اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر اپنے لہو سے سینچا ہے آپ رضی اللہ عنہ کی دو صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت ام کنسوم رضی اللہ عنہ ہیں اور خواتین و حضرات اگر آپ نے اولاد کی پرورش دیکھنی ہے کہ کس طریقے سے عظیم حسنیوں کی پرورش ہوئیں تو جس طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی پرورش کی ان کو دیکھئے اس کے بارے میں پڑھئے اور یقین مانیے کہ ایسے مثال آپ کو دنیا جہان میں کہیں اور نہیں ملے گی یہاں پر میں آپ کے ساتھ چند اور معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں حقائق آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں جتنا بھی جانا جائے وہ کم ہے دوستو آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت کا واقعہ تاریخ اسلام میں سنگمیل کے حضیت رکھتا ہے اور مردوں کے بعد خاتین نے بھی اسلام میں حضرت کی ہے چنانچہ حضرت فاطمہ تو ظاہرہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے حضرت فاطمہ بنت اصد ام المومنین حضرت سعودہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک قافلے میں حضرت کی اور مدینہ طہبہ آمد کے بعد حضرت فاطمہ تو ظاہرہ رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ بنت اصد رضی اللہ عنہ کی زیر تربیت رہیں پھر جب حضرت ام سلمہ کو ام المومنین کا مرتبہ ملا تو بی بی صاحبہ کو آپ نے ان کے زیر تربیت دے دیا تو دوستو یہ تمام معلومات یہ تمام حقائق جان لینا اہم تھے آپ اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو لائک ضرور کریں کومنٹس کریں اور ہمارے چینل رہبر ٹی وی کو سبسکرائب بھی لازمی طور پر کیجئے